موسیقی اسلام علیکم حاضرین و ناظرین عید خوشیوں کا پیغام ہے اور انہی خوشیوں میں اضافے کی غرص سے سما ٹی بی نے شیر و سخن کی محفل سجائی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس ملک کے نامور مزاہیہ شغرہ اپنا تازہ اور تازہ تر کلام پیش کریں گے اور ساتھ ہی ایک لطیفہ بھی ہو جائے ایک بار ایک شاعر بس میں سوار ہوئے تو ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے شخص نے پوچھا آپ کون ہیں شاعر نے کہا میں ایک شاعر ہوں اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا میں بہرا ہوں خیر یہ تو ایک لطیفہ تھا یہ اور بات ہے کہ حقیقت یہ بہت قریب ہے اور آج سب سے پہلے ہماری اس خوبصورت شام کو حسین بنانے کے لیے اس عید کے موقع کی مناسبت سے سلیم اختر صاحب زافرانی کلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں جناب سلیم اختر کو دو تشریف لاتے ہیں سلیم اختر السلام علیکم سب سے پہلے میں اپنا تعرف کے لیے ایک شیر ضرور میں ہوں سلیم اور تو ہے سلیم میں ہوں سلیم اور تو ہے سلیم تو چمکیلی اور میڈیم میں ہوں سلیم اور تو ہے سلیم تو چمکیلی اور میڈیم کس نمبر پر بات کروں کس نمبر پر بات کروں تیرے فون میں دو دو سم ایک قطع عید کے حوالے سے ہے دوستی کا عشق میں تڑکا لگا ہوا ہے دوستی کا عشق میں تڑکا لگا ہوا لڑکی کے ساتھ ساتھ ہے لڑکا لگا ہوا شاپنگ کرانے کا ہی نہ کہہ دے وہ اید پر شاپنگ کرانے کا ہی نہ کہہ دے وہ اید پر عشق کو ہر گڑی ہے یہ دھڑکا لگا ہوا اس کا عنوان ہے مادل بیگم ہو گیا اس کو مجھ پر شک تاجب ہے ہانڈی پھر بھی گئی ہے پک تاجب ہے ویسے تو وہ اچھی خاصی موٹی ہے پتلا ہے کہ اس کا لگ تاجب ہے جدی پشتی سیٹھا میں جدی پشتی سیٹھا میں آج کل منجے ہیٹھا میں جدی پشتی سیٹھا میں آج کل منجے ہیٹھا میں جیدے لئی سی سب کو چھڑیا او دو آج کل جیٹھا میں واپا بہا 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 کیا بات جا ویسے تو وہ اچھی خاصی موٹی ہے پتلا ہے کیوں اس کا لگ تاجب ہے بہت زبردست بہت مزایا اور اب ادریس قریشی صاحب مزاقی مزاق میں نام کمانے والے شورا میں ایک نام ہے ادریس قریشی صاحب کا ملنے آئیں گے ہم تمہیں جانا عید کے روز چھت کے زینے سے عید کے روز چھت کے زینے سے اپنے کتے کو باندھ کر رکھنا ہم کو نفرت ہے اس کمینے سے بولے کیا گفت میں ہمیں دوگی بولے کیا گفت میں ہمیں دوگی ہم لگائیں گے اس کو سینے سے بولی صاحب ان یہ گفت میں لے لو تم نہ آئے نہیں مہینے سے جانا سے ملنے جاؤں تو عزت بہت کرے اس کے پروٹوکول نے مجھ کو رولا دیا نیچے بچائی اس نے پرالی میرے لیے مرگے کے ٹوکرے میں ہی مجھ کو سلا دیا اب ایک پنجابی دی نظم پیشے خدمت ہے ایک کارویٹ کافی سارے پرونے آگے نے آ کے واپس جان دا نا نہیں لے رہے تانگ آ کے نظم دا نا ہے ٹیٹ پرونے کارالا کہن دا ہے انہی وی دی آڑیاں تو ایتھے یو خیر ہے انہی وی دی آڑیاں تو ایتھے یو خیر ہے اور بھی برادری جے میرے نالی بہر ہے دو تسی آپ ہو تے پندرہ نیانے نے اگوں بھی امید ہے تے خرک کنے آنے نہیں ایسے لئی دردہ تکے پہے کھان دے ہو ایسے لئی دردہ تکے پہے کھان دے ہو کدھرے نو جان دے کدھی کدھرے نو جان دے ہو پائی جان کار ہون ہو اور کوئی تار لو ریندہ کھوندہ آٹھا بھی ڈرمی بھی چو چار لو فاؤنا بھی ٹیٹسی ہو کہن دا گال میری سنا تسی راب کولو ڈلی دا جے کار آئے ہوئے نو جلیل نہیں کری دا جے ایڈا بھی نی بندے نو کنجوس ہونا چاہی دا اپنے نصیب دائی لکھا ہویا کھائی دا ہے توسی میرے تائے دے گواندیاں دے خال لوو پس ایک چھوٹی جی پنجابی دی نظم ہور ادھا نائے ایک سیاست دان دی تقریر ہے سیاست دان مادل دو ہزار چودہ ہر پاسے بس میرے نا دائی شور ہے ہر پاسے بس میرے نا دائی شور ہے میرے تو علاوہ باقی ہر بندہ چور ہے پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیتا کوئی گال نہیں کھمبے تے بھی چڑیا ساں ہویا کوئی حال نہیں انج میں ہسی نا اے ٹیڈ زرہ موٹا جے زیانیچ رکھنا نشان میرا لوٹا جے میس کال مارو گے تھی آپو کال کرانگا مارے مارے بندیاں نو مالو مال کرانگا اور وڈے نکے چودری تے نالے سارے کمی جی میں نو نہ جتایا روندے پھر نے امی جی امی جی انج کدھی میرے جے لیڈر نہیں ہار دے بڑے کنجوس ہو بھئی تاریاں نہیں مار دے بہت خوب بہت اللہ جی بہت مزہ آیا اور اب تشریف لاتے ہیں ایم عارف صاحب پہلے چاند کتات سال بھر مو نہیں دوتا تیرا اپنا مو ہے سال بھر مو نہیں اور بجلی نل دگنے بل نکو نک پبلک فل جانے رب حالے دل کالے موں چٹے دل اور جگڑے سب کار کے کل جانے جاں آ کے مل اور ایک انگریزی کے شعر دیکھئے کہ آئی میں کم ایف یو ویل ان دا پارک آر دا ہل آر ایف جی بیگم ال برتن دھو آلو چھل اور آخر میں ایک نظم سمات فرمائے کہ بینگن جیسی رنگت پر اتراتی ہے بینگن جیسی رنگت پر اتراتی ہے یہ زیادتی ہے بینگن جیسی رنگت پر اتراتی ہے یہ زیادتی ہے پورڈر کے دو ڈبے روز لگاتی ہے یہ زیادتی ہے اور چھے من کی وہ ہو کر بھی شرماتی ہے یہ زیادتی ہے چھے من کی وہ ہو کر بھی شرماتی ہے یہ زیادتی ہے اس پر پوشاکیں بھی فٹ بنواتی ہے یہ زیادتی ہے اور کار پہ ہو تو کار یہ خود فرماتی ہے یہ زیادتی ہے بس پر ہو تو بس کی بس ہو جاتی ہے یہ زیادتی ہے کار پہ ہو تو کار یہ خود فرماتی ہے یہ زیادتی ہے بس پر ہو تو بس کی بس ہو جاتی ہے یہ زیادتی ہے اور چائنہ کے موبائل پر اتراتی ہے یہ زیادتی ہے چائنہ کے موبائل پر اتراتی ہے یہ زیادتی ہے لوڈ ہمارا کال تمہیں کھڑکاتی ہے یہ زیادتی ہے اور چکنائی سے مجھ کو روز ڈراتی ہے یہ زیادتی ہے چکنائی سے مجھ کو روز ڈراتی ہے یہ زیادتی ہے خود روزانہ چکن کڑائی کھاتی ہے یہ زیادتی ہے اور اس کا اببہ ویسے ہی جزباتی ہے اس کا اببہ ویسے ہی جزباتی ہے یہ زیادتی ہے حالانکہ یہ مسئلہ میرا ذاتی ہے آج اس مزاہی مشاعرے میں ہمارے ساتھ کچھ گیسٹس بھی موجود ہیں جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کیونکہ جب سب لوگ ایک ساتھ انجوئی کر رہے ہیں اور کچھ نون لوگ بھی آکے بیٹھے ہوں تو بہت زیادہ لطف آتا ہے اور اس میں محمد عاصف صاحب کرکٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم اور میری طرف سے سارے چھوٹے بڑے ماں بہنوں اور پورے ہمارے کنٹری کو میری طرف سے دلی اید مبارک اور سپیشلی سماں والوں نے جس طرح سے اید کے لیے یہ شوہ رینج کی ہے جو بھی شائری بہت اچھی میرا فرس ٹائم ایکسپیرینس ہے اور بڑے ماشاءاللہ نامور شائر بیٹھے ہیں اور بہت اچھا لگا مجھے کہ یہاں پر فرس ٹائم ایسے مشاہرے میں آنے گا اور انشاءاللہ اندہ بھی مکوشی کروں آنے کی اور بہت بہت اچھا ارنیجمنٹ کیا سما ٹلیوی جانا ہے سما ٹلیوی کی جانب سے اید کا زافرانی مشاہرہ جاری ہے اور ہم آ رہے ہیں بڑے کے بعد جتنا مزا تڑکہ لگی ہوئی دال کا ہوتا ہے اس سے زیادہ مزا خالد صاحب کی پنجابی کا تڑکہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی شائری میں وہ جو اس پنجابی کا تڑکہ لگاتے ہیں اس کا بہت مزا آتا ہے اور انداز ان کا ماشاءاللہ ہم سب کو بھاتا ہے اور اپنی طرز کے ایک منفرد شائر ہے ہم نے اس کو گھنٹوں موٹی ویٹ کیا ہم نے اس کو گھنٹوں موٹی ویٹ کیا تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا ہم نے اس کو گھنٹوں موٹی ویٹ کیا ہم نے اس کو گھنٹوں موٹی ویٹ کیا تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا میں نے اس کے اس نے میرے ابے کو پولپو لیکھے انڈر ایسٹیویٹ کیا اور بیٹھ کر چوبارے پر تھنڈی آہیں بھرتا ہے تم سے لاکھ چنگا ہے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے لڑکیوں کو لڑکوں کے تارنے کی ریزن ہے نیچرل سا مسئلہ ہے گھوڑا گھاس چرتا ہے اور پھر ہی اس نے ہم سے اکھیاں پرسوں سے بیٹھ رہی ہیں مو پر مکھیاں پرسوں سے پینجا چاڑا اس کے چاروں بھائیوں نے سیکھ رہے ہیں دونوں وکھیاں پرسوں سے اور اس موسم برسات میں دیکھو ساڑھے ساتھ کی ہویا می برسا تھا ادا کنٹا کوٹھا دو دن چویا پلٹ کے دولا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا صوبہ صویرے دلہن نے جب آپ نے موں کو دھویا شادی والے دین وہ لڑکی آخری بار تھی روئی باز میں لڑکا کل حیاتی بانگے مار کے روئے ہیں اور گردن گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے کھرا ہمیشہ کھرا ہے کھوٹا کھوٹا ہی ہوتا ہے اور لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا ہم نے یہ ازمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے پہلے اوڈروں پھر ایدروں اب پھر کھڑا ہے اوڈروں پبلک تانگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے اور لوٹے پہ ایک چھوٹی چی نظم بسرہ صاحب لوٹے تو اچھے ہو لو لوٹا کیا ہے لوٹا کیا ہے ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے کیا definition نہیں بابا بابا لٹا کیا ہے آلی تان اور بڑا کچھ پتہ لگے گا لوٹا کیا ہے ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موضوع وقت پہ کام آتا تھا لوٹا کیا ہے ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موضوع وقت پہ کام آتا تھا اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے لوٹا کیا ہے ٹوٹی والا کار آمدک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موضوع وقت پہ کام آتا تھا اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے اللہ جانے چنگا پلا محزز بندہ لوٹا کیسے بن جاتا ہے مخلوقات میں اشرف ہو کر چھوٹا کیسے بن جاتا ہے اور ہم کو تھنڈا مٹھا پالا پیڑا لگتا ہے جی میں کپا میں کٹا کالا پیڑا لگتا ہے سالم ٹانگا کار کے بندہ اس کے کار جب پہنچے اگیوں بوئے پر ہو تالا پیڑا لگتا ہے منڈے کھنڈے بے شاک ہم کو چاچا تایا کہہ لیں کڑی کہے گر ہم کو لالا پیڑا لگتا ہے منڈے کھنڈے بے شاک ہم کو چاچا تایا کہہ لیں کڑی کہے گر ہم کو لالا پیڑا لگتا ہے ہم کو اس کی نکی سالی چنگی لگتی ہے اس کا چپن کدو سالہ پیڑا لگتا ہے اور آخر میں دو تین شیر کہ دل میں میرے ہو گیا چیر کمینہ سا دل میں میرے ہو گیا چیر کمینہ سا نظر کا کھچ کر مارا تیر کمینہ سا ویسے اس کا سارا ہی ٹبر شودہ تھا ویسے اس کا سارا ہی ٹبر شودہ تھا لیکن اس کا بڑا ویر کمینہ سا دور فٹے مو رانجے کی اس حرکت پہ اپنے ساتھ وہ لے گیا ہیر کمینہ سا ماں پہ اس کے جن کڑوانے لائے تھے کڑی کو کڑ کے لے گیا پیر کمینہ سا اور شوکت بسرا صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے تھانکیو سو مچ شوکت صاحب آج عید کے موقع پہ آپ ہمارے ساتھ ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر شیر و شائری سے کتنا شغف فریہ سب سے پہلے تو میں سما ٹی وی کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ ہمیں ہنسنے کا مل بیٹھنے کا موقع فرام کیا ہے اور باقی تو ہمارے ماشاءاللہ جیسے آسے بھائی نے کہا انبر مسعود صاحب کو تو ماشاءاللہ جب سے دیکھ رہے ہیں ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں وہ اسی کتا ہے اسی طرح اور ہم دعا کو ہیں یہ ہمارا اساسہ ہے اللہ پاک ان کو صحیح دے انبر مسعود صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں تشریف لاتے ہیں انبر مسعود ہمارے ایک سیاستان ہیں جن کا تکیہ کلام ہے مٹی پاؤ ان کے بارے میں ہے کہ ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے انہاں دے سرت مٹی ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے سوچتا ہوں کہ چودری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائیں گے سوچتا ہوں کہ چودری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائیں گے ہاں جی ایک قطع سنیے کہ بند گو بھی پہ غور کرتا ہوں بند گو بھی پہ غور کرتا ہوں یہ بھی ایک فیل استراری ہے ایک پردے کے بعد پھر پردہ پردہ داری ہی پردہ داری ہے بند کو بھی بغاور کرتا ہوں یہ بھی فیلے استراری ہے ایک پردے کے بعد پھر پردہ پردہ داری ہی پردہ داری ہے بس یہی سوچتا ہوں مسجد میں میں نے جوتی کہاں اتا رہی ہے کیا کہنی بس یہی سوچتا ہوں مسجد میں میں نے جوتی کہاں اتا رہی ہے تیرا رنگ مزاہ بھی انبر ایک اسلوب آہوزاری ہے تیرا رنگ مزاہ بھی انبر ایک اسلوب آہوزاری ہے اس نے بڑا اچھا لطیفہ سنایا فخری صاحب میں مجھے بھی ایک یاد ہے ہمارے بزرگ تھے تو صبح کے وقت ان کی بہو نے ان سے کہا چاچا جی میں تو انو انڈا بنا آدیا ناشتے چاچا جی میں تو انڈا بنا نہیں پوتر تو منو بندائی رہن دے ہاں جی پنجابی کی ایک نظم کان ناک جے متھے ہوتے ہوں دا وا 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 ناک جے متھے ہوتے ہوں دا کان جے تاؤڑ دے پیچھے ہوں دے اینا نو مونو سمجھائی ناک جی متے ہوتے ہوندہ کان جی تاوندے پچھے ہوندے اکھا ہوندیاں موندے ہوتے وکھی بیچ پوشل ہوتے نو جی اڈیاں تھلے ہوندے گوڑے دی تھا پسلی ہوندی پسلی دی تھا گوڑا ہوندہ بندہ کڈا کو جاؤنگ چھونکو جاؤنگ کار جی تاوندے پچھے ہوندی یا موندے ہوتے بکھی بیچ پوشل ہوندی نو جی اڈیاں تھلے ہوندے گوڑے دی تھا پسلی ہوندی پسلی دی تھا گوڑا ہوندہ بندہ کڈا کو جاؤنگ اڈا کو گمن سباڈا اڈا کو گمن سباڈا بجو بھی جے بیندہ اونو داڈا کconstہ بجو بھی جے بیندہ انہوں ڈاڑا کا بھکا ہندہ تے صدقے جائیے سونے رب دے صدقے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا مٹی دے اس باوے تائیں کٹا صورت مند بنایا ایک اور چھوٹی سی نظم تین مصرے خالد صاحب کی فرمایش ہے کہ تالی ایتھا ملنے دا بادا ہونے کیتا سی تالی ایتھا ملنے دا بادا ہونے کیتا سی تالی جتھے دسیسا سو ہوتے دکجورے ہندہ دکھرو اکیڑے دوری چا سی جیرے ہیں تالی ایتھا ملنے دا بادا ہونے کیتا ایک مصرہ رہند ہے تالی ایتھا ملنے دا بادا ہونے کیتا سی تالی جتھے دسیسا سو ہوتے تک جولے ایدوی جیتو سیتے سو میرکی کسی حاضرین و ناظرین بریک کے بعد خوش آمدی اور اب تشریف لاتے جی اپنا زافرانی کلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں جواد حسن جواد صاحب تمام عمر کٹی تمام عمر کٹی لڑکیوں کے چکر میں تمام عمر کٹی لڑکیوں کے چکر میں مروں جو میں تو کہیں بھی مجھے دبا دینا تقاضہ تاج محل کا نہیں میں کرتا ہوں لہد پہ گلز کا ایک ہاسٹل بنا دینا اور زندگی میں بعض دفعہ کچھ پچتاوا بھی ہوتا ہے انسان کی فطرت ہے یہ دیکھئے کہ ایسا پچتاوا ہے یہی رہتا ہے پچتاوا کہ ہم نے جلد بازی کی یہی رہتا ہے پچتاوا کہ ہم نے جلد بازی کی وگرنا جو بھی ہے حسبت توقع سارا مل جاتا وہ بے گم ہو موبائل فون ہو یا کوئی گاڑی ہو ذرا سا اور رک جاتے تو مادل پیارہ مل جاتا ہے ایک سنگر نے آخر کار یہ اپنے پرستاروں سے کہا بولی یہ کیا سننا چاہیں گے راگ مجھے کیا گانا ہے وہ یہ بولے کچھ بھی سنا دیں فرق نہیں پڑتا ہے ہمیں ہم نے تو اپنے پڑوس کا ایک مکان ہی خالی کرانا ہے ایک محلے کی دیوار پہ لکھا تھا سچائی چہرے پہ رونک لاتی ہے ایک محلے کی دیوار پہ لکھا تھا سچائی چہرے پہ رونک لاتی ہے ایک عرصے تک جھوٹ مسلسل بولیں تو شکل سیاست دانوں سی ہو جاتی ہے جس سے بھی حسینہ جس سے بھی اپنا نظر ٹکرائی ہوتی ہے کہیں لاو یو تو بولے تو ماما ربائی ہوتی ہے محبت میں یہ اکنامکس الٹا چاہی ہوتی ہے محبت میں یہ اکنامکس الٹا چاہی ہوتی ہے خوشی ڈیمان ہم کرتا ہے غم سپلائی ہوتی ہے وَيَ ظَالِمْ كَبَچِي وَيَ ظَالِمْ كَبَچِي مار کے سینڈل کیا گنجا تمہارے سے تو اچھا وہ ہمارا نائی ہوتی ہے اور تمہیں تکلیف اس سے کیا جو ہم نسوار چکتا ہے تمہیں تکلیف اس سے کیا جو ہم نسوار چکتا ہے کہ بکری کی طرح خود پان تم نے کہا ہی ہوتی ہے بہت اچھا دوبئی دوبئی تم جس کو کہتا ہے دوبائی ہے حقیقت میں دبائی تم جس کو کہتا ہے دبائی ہے حقیقت میں وہاں وہ چوکی داری کرنے دونوں آئی ہوتی ہے امارہ میر غالب تم سنا کر روب مت ڈالو امارہ میر غالب تم سنا کر روب مت ڈالو ترک کے پیچھے ہم سب کا غزل لکھوائی ہوتی ہے ہمارے ساتھ رہ کر دیکھو اب جواد بھی مانے ہمارے ساتھ رہ کر دیکھو اب جواد بھی مانے جلے بھی ہوتا ہے اور واقعی ہلوائی ہوتی ہے بہت نا عدیش بہت خوب بہت اچھے بہت لطفایا بیسے کہتے ہیں کہ شائروں کو شادی ضرور کرنی چاہیے اگر بیوی اچھی مل گئی تو زندگی اچھی ہو جائے گی اور اگر بیوی اچھی نہ ملی تو شائری تو اچھی ہو جائے گی ہمارے مزائیہ شورہ کے ہاں بیوی کوئی خوشگوار ٹینشن مانا جاتا ہے کبھی اس کے نخرے کبھی خرچے اور موسیلی یہ دعا کرتے ہیں وہ کہ کاش کبھی وہ میکے کا چکر لگا آئے تو کچھ سکھ مل جائے ایسا مانا جاتا ہے جناب زاہد فخری صاحب کیا خوبصورت شگفتہ کلام سنانے کے لئے ملاتے ہیں جناب زاہد فخری بسم اللہ ہمارے کھلاڑی شاعر سیاسدان ایک خاتون کا بچہ انگوٹھا چوسنے سے باز نہیں آتا تھا اس نے بڑے جتن کیے لیکن وہ باز نہ آیا تو اس نے دیکھا اس کی امسائی کا بچہ بھی اسی عمر کا ہے لیکن انگوٹھا نہیں چوستا کہ اندھی پہنٹوں کی کیتا میں تھے بڑے جتن کیتے سنانا کچھ اور تھا لیکن آپ کچھ اور سننا چاہتے ہیں 50 kg بی بی تھی 150 بنتی جاتی ہے وہ موٹی سنائی تھی میرے دوست نے آ رہا ہے کہ 50 kg بی بی تھی 150 بنتی جاتی ہے ہر محبوبہ بلکل اپنی امی بنتی جاتی ہے اور تل پر لٹو ہونے والے رہ رہ کے پچھتاتے ہیں چھیل چبیلی بلو باگڑ بلی بنتی جاتی ہے کل چاند رات مال پہ محبوبہ مل گئی ہر لمحہ یاد آگے اہد شباب کا پر ظلم دیکھئے میری بیگم تھی میرے ساتھ ہڈی ہو بیچ میں تو مزا کیا کباب کا نہ کھاتا اگر میں تو تقرار کیا تھی مگر کچھ پکاتے ہوئے آر کیا تھی کہ یا ہم کو برباد میک اپ نے تیرے یا ہم کو برباد میک اپ نے تیرے خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی بہا 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 بہ میاں بیوی میں تھی اگر کوئی ان بن تو پھر گھر میں بچوں کی بھرمار کیا تھی ستاروں سے آگے چلانگیں تھی اپنی پڑوسن کی چھوٹی سی دیوار کیا تھی ستاروں سے آگے چلانگیں تھی اپنی پڑوسن کی آپ کی نظر کرتا ہوں پڑوسن کی چھوٹی سی دیوار کیا تھی پڑوسن کی چھوٹی سی دیوار کیا اور جہازوں پہ آئی تھی بارات اس کی وہاں تیری ڈنکی سی یہ کار کیا تھی وہاں تیری ڈنکی سی یہ کار کیا تھی نہیں تھی رکابت کی گھر وہ سیاہی تو پھر اس کے چہرے پہ پھٹکار کیا تھی اور چڑی ناک میں جب تو فخری نہ پوچھو وہ چھینکوں کا توفہ تھا نسوار کیا تھا ایک بالکل تازہ غزل آپ بلا دیا تھا جسے یاد کر کے دیکھتے ہیں فراز کی زمین میں بلا دیا تھا جسے یاد کر کے دیکھتے ہیں مرے ہوئے ہیں مگر پھر سے مر کے دیکھتے ہیں وہ جتنی کالی کلوٹی ہے اتنی موٹی ہے سیاہ فام اسے آہ بر کے دیکھتے ہیں وہ جتنی کالی کلوٹی ہے اتنی موٹی ہے سیاہ فام اسے آہ بر کے دیکھتے ہیں جو بینس دیکھے اسے دیکھتی ہی رہتی ہے جو بینس دیکھے اسے دیکھتی ہی رہتی ہے سنا ہے ہاتھی بھی اس کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں اور آخر میں پنجابی کے تین چرشید اس کو فوک اور مزا کو مکس کیا ہے کہ ہر گل جے ڈسکس نہ ہندی دل دی گلوی تس نہ ہندی روزی پنجے سوڑا پیندا روزی منجی کاس نہ ہندی تے ہندے نہ پھر انج نکمے جے عشقیدی چاس نہ ہندی اور بندے وی پھر کانے ہندے جے بندیاں ویچ راسنا ہندی بندے وی پھر کانے ہندے جے بندیاں ویچ راسنا ہندی تے وکھری جئی محبوبہ لبی کھائی جان دی باسنا ہندی وکھری جئی محبوبہ لبی کھائی جان دی باسنا ہندی تے تھون بثنی اپروں چننی پورا ٹاستوں ماسنا ہندی اور کی جان دا سی فخری رب دا جے دنیا تے ساسنا ہندی اور زاہد فخری صاحب کے اس کلام کے ساتھ بریک پہ چلتے دیکھتے رہے گا موسیقی